السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اس وقت مدارس کے مطالق ایک بڑی خبر آ رہی ہے جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں ناظرین خبر آ رہی ہے کہ یوپی میں مدارس کے ذرائع آمدنی کی بھی چھانبین ہوگی نیپال کے سرحد پر واقع غیر تسلیم شدہ مدارس کے تعلق سے یوگی حکومت کا فیصلہ ناظرین ہندی اخبار عمر اجالہ نے خصوصی ریپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ریاست میں غیر تسلیم شدہ مدارس کا سروے مکمل کر لیا گیا ہے سروے میں بات سامنے آئی ہے کہ تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار مدارس ایسے ہیں جنہوں نے ریجسٹریسن نہیں کرایا ہے یا وہ غیر تسلیم شدہ ہیں ان میں سات لاکھ چونسٹھ ہزار سے زیادہ بچے زیر تعلیم ہیں سروے میں زیادہ تر مدارس نے زکاة کو آمدنی کا ذریعہ بتایا ہے حکومت بھی اس کو مان رہی ہے لیکن حکومت کی نیت یہ ہے کہ زکاة کا ذریعہ بھی معلوم ہو خاص طور پر نیپال کی سرحد کے عزلہ میں اس پر خصوصی توجہ دینے کو کہا گیا ہے عمر اجالہ کے مطابق صدار نگر کے سرحدی عزلہ میں پانچ سو سے زیادہ غیر تسلیم شدہ مدارس بلانپور میں چار سو سے زیادہ لکھینپور کھیری میں دو سو مہراجگن بہرائچ اور شراوستی میں ساکھ غیر تسلیم شدہ مدارس پائے گئے ہیں ان تمام مدارس کے ذرائع آمدنی کی اور جہاں سے زکاة ملتی ہے اس کی جانش کی جائے گی تاہم بہت سے مدارس نے زبانی بتایا کہ وہ کلکتہ چننہی ممبئی دہلی حیدراباد سمیت کئی بڑے شہروں سے زکاة اصول کرتے ہیں لیکن دستاویزات میں تحریری طور پر تلاش کیا جائے گا کہ رقم کہاں سے اور کتنی آئی ہے اقلیتی بہبود کے وزیر دھرمپال سنگھ نے کہا کہ اس کے لیے سی ایم کی صدارت میں ایک میٹنگ ہوگی اور ان سے منظوری لی جائے گی تاکہ کام پوری سنجیدگی سے ہو سکے غیر تسلیم شدہ مدارس پر کیا کارروائی ہوگی ذرائع کے مطابق وزیرالہ کی اسی میٹنگ میں اس پر بات ہوگی وزیر کا کہنا ہے کہ حکومت کا ارادہ ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے طلبہ ایسے اداروں میں پڑھیں جہاں ان کا مستقبل سمارا جا سکے اور وہ قومی دھارے میں شامل ہوں ناظرین اس خبر پر اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ